عراق میں ہزاروں افراد نے امریکی فوچ کے بے دفتی کے لیے پران مظاہرہ کیا اور امریکہ مقالف نعرے لگائے مظاہری نے عراقی قومی پرچم اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے حکومت مقالف مظاہروں میں دو افراد ہلاک اور پچھل سکنی ہو جائے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہزاروں افراد نے امریکی افرادز کے عراق سے انخلاق حکمی سڑکوں کا رخ کر لیا مظاہری نے عراقی قومی پرچم اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی افرادز کی عراق میں موجودگی کے خلاف نعرے درشتیں احتجاز کرنے والوں میں ایران کی حمایت ایافتہ ملیشیا بھی ہے مظاہرین نے پرام مارچ میں امریکہ مقالف نعرے لگائے امریکی سفارت خانے سے دور ہونے والا یہ مظاہرہ پرام تھا اور مظاہرین پرام انداز میں منتشر ہوئے دوسری جانب حکومت مخالف مظاہروں میں دو افراد ہلاک اور پچیس زخمی ہو گئے جبکہ فرانسیسی اور عراقی شہری لاپتہ ہو گئے عراق کے مذہبی رہنوہ مقتداز صدر کی جانب سے ملین مارچ کا اعلان کیا گیا تھا جو روان ماہ کے آوائل میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد رد عمل کے طور پر کیا گیا تین جنوری کو بغداد میں ائرپورٹ کے نزدیک امریکی فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس پورس کے سیورہ میجر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی پیرا ملٹری کے کمانڈر سمیت نو افراد ہلاک ہو گئے تھے جس کے بعد امریکی فوجیوں کے انخلاق کا مطالبہ سامنے آیا تھا